اسی طرح روزے کی نیت میں چار چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ چاروں چیزیں بڑی اہم ہیں میں چاروں کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلی ہے الجزم فنیہ کہ پکی نیت ہو اس میں تردد نہ ہو اس میں شک اور شبہ نہ ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے نہیں بلکہ رکھنا ہے قطعی طور پر پکی نیت اس کی ہونی چاہیے اس میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ شک اور شبہ ہے کہ تردد ہے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اور صبح ہو جاتی ہے فجر ہو جاتی ہے اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اسے اس روزے کی قضاء دینی پڑے گی دوسری چیز جس کا نیت میں خیال کرنا ہے وہ تائین النیہ نیت کی تائین کرنا کہ یہ روزہ کون سا ہے اب جیسے ابھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں صرف روزے کی نیت کافی نہیں بلکہ رمضان کے روزوں کی نیت کرنی ہے کہ میں نے صبح رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو نیت کی تائین کرنا بھی ضروری ہے تیسرے نمبر پہ نیت میں جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ جو فرض روزہ ہے اس کی نیت رات کو کی جائے رات سے مراد ہے کہ مغرب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک جب بھی نیت کر لی جائے تو وہ نیت صحیح ہے مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں قضاء کے روزے ہیں نظر کے روزے ہیں جو بھی فرض یا واجب روزے ہیں ان کی نیت فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے کیونکہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يُبَيِّتِ السِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ یہ سنن ابی داود کی سنن نسائی کی ترمزی کی روایت ہے اس کو شیئر خلبانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ جو شخص فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے تو لہٰذا فجر کے اطلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے اگر کوئی نیت نہیں کرتا تو اس کا وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر نفلی روزہ ہے رمضان کے علاوہ کوئی نفل روزہ رکھ رہا ہے اس کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو آپ نے آ کر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر میں روزے سے ہوں آپ نے صبح روزے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ آپ تو حضرت عائشہ سے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن جب کھانے کو کچھ نہیں ملا تو پھر آپ نے روزے کی نیت کر لی گویا کہ فجر کے بعد بھی نفل روزے کی نیت کی جا سکتی ہیں فرض روزے کی لیے ضروری ہے کہ فجر سے پہلے پہلے اس کی نیت کر لی جائے چوتھی اہم بات جو ہے جو جس کا خیال کرنا چاہیے کہ نیت صبح سے لے کر یعنی کہ طلوے فجر سے لے کر غروب آفتاب تک برقرار رہنی چاہیے شام تک جب تک روزہ کھول نہیں دیتے وہ نیت اس کی موجود رہے دن کے وقت اگر کسی بھی ٹائم اگر وہ روزہ افطار کرنے کا پکہ ارادہ کر لیتا ہے پکی نیت کر لیتا ہے کہ میں نے روزہ توڑنا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ کچھ کھائے یا نہ کھائے جب اس نے پکہ ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے تو ارادہ کرنے سے اور نیت کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کا مسلسل موجود رہنا پایا جانا بھی ضروری ہے اسی سے ایک مسئلہ علماء نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے اس کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی سمان نہیں ہے تو وہ کیا کرے بعض لوگ ایسی صورتحال میں اپنا انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کام شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس صورتحال میں اسے روزہ افطار کرنے کی پکی نیت کر لینی چاہیے تو پکی نیت کرنے سے روزہ آٹومیٹیکلی اس کا افطار ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ نیت کی اہمیت ہے کہ نیت کا صبح سے شام تک موجود رہنا ضروری ہے اور کسی بھی دن کے لمحے میں اگر نیت روزہ افطار کرنے کی ہے اور وہ پکی نیت ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اس روزے کی قضاء دینی پڑتی ہے تو چاروں باتوں کا نیت میں خیال کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ نیت پکی ہو اس میں تردد نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ نیت کی تائین ہو کہ کون سا روزہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ فجر سے پہلے پہلے نیت کر لی جائے چوتھی بات یہ ہے کہ وہ نیت سارا دن روزہ رکھنے کی جو نیت ہے وہ سارا دن اس کی موجود رہنی جائے کہ وہ سارا دن سارا دن نیت Parents تقریبا